آپ چھپو جائیں پنجرہ امیلٹ کے بعد وہ کھڑا ہو گیا اس نے ساری تقیر میرے چیئرمنٹ پہ کی ساری تقیر مزاہیہ انداز پہ تھی تنز کی بات تھی کوئی آپ پی ٹی آئی کا آدمی اس کی حمایت نہیں کر رہا تھا اس کے ساتھ تین چار آدمی کھڑے تھے جو اس کی حمد افضائی کر رہے تھے وہ بولے جا رہا تھا اگر آپ کو قومی مفاہمت کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ کو دونوں ایوانوں کی دونوں سائیڈوں کی ضرورت ہے اگر قومی سلامتی کا مسئلہ ہے تو آپ جھوٹیے نام کو چھوڑیں آپ قومی سلامتی کی بات کریں آپ ہم سے قومی سلامتی کے نام پر بات بنوا کر پانچ بیٹ کے بعد بزر جاتے ہیں ابھی کوئی غلط بات ہو نہیں کی بس ہمارے ڈاکزہ ابھی دوسری بات کر رہے ہیں رضا صاحب نے سیدھی بات کی ہے میرے دوست بیٹے انہوں نے سیدھی بات کی ہے انہوں نے کھوکر صاحب نے انہوں نے کہا انہیں نام لیے جب آپ کو یہ منزل آنی تھی تو نام لینے کی ضرورت کیا تھی اگر نام لینے کی بات ہے تو اس میں کونسی آپ کی پگری گر جاتی ہے آپ کہیں نہ کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے کہیں نہ کہ آپ پوزیشن نے آپ پوزیشن نے قومی سلامتی پر ہماری بات مانی لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا آپ میرے چیئرمنٹ کی بزاک اُڑائیں آپ بلاول صاحب پر بات کریں آپ شہباز شریف پر بات کریں اور پھر ہم آپ سے تعاون کریں ایسی بات ہمیں نہیں ہے کون بھی سلامتی صرف ہمارا معاملہ ہے آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے اب ہر بات منائیں گے اور پھر ہماری بزاکشیں اُڑائیں گے ہم نہیں کریں گے میں کہہ رہا ہوں اپنی بارٹی سے خودالش کر لاؤ اگر یہ معافی نہیں مانگے تو نہ کریں اس پہ یہ کیا بات ہوئی جنہیں یہ کرے کھڑے ہو جائے ہمارے وقیف صاحب وزیرک قانون ہم آپ سے آپ کے لہجے کی عزت کرتے ہیں آپ کا احترام کرتے ہیں لیکن آپ دوسروں کو بھی تو سمجھائیں کہ حکومت چلا نہیں ہے یا دشمنی کرنی ہے اب وہ کیوں آگ لگانے کیا شوک لگا ہوا ہے ابھی بابا روان صاحب نے بات کی ہی سمجھ میں آ رہی اٹھاتے ہیں لا ملسٹر نے بات کی سمجھ میں آتی ہے یہ کھڑے ہو گئے ہس رہے ہیں ادھر سے رضا ربا نہیں بات کریں وہ ہس رہے ہیں کوکر صاحب بات کریں وہ تن سے ہس رہے ہیں ہم آپ کو جانتے ہیں ہمیں پتا ہے آپ جس انداز سے ہستے ہو ہمیں بڑا اچھا ہسنے آتا ہے آپ کیا ہم سے زیادہ پر شرکت رکھو گے لیکن پاکستان کے وقار کی بات آتی ہے پاکستان کے اداروں کی بات آتی ہے ہم سب خاموش ہو جاتے ہیں پاکستان میں جمہوریت کی بات آتی ہے چپو جاتے ہیں تو آپ بھی تو دو قدم پیچھے آتے ہیں آپ اسی جگہ پر بھٹ کھڑے ہیں آپ اسی تقبر یہ تقبر ہمیں قبول نہیں ہے یہ ہمیں قبول نہیں پڑے گا ہمیں پاکستان عزیز ہے پاکستان کا قومی مفاد عزیز ہے لیکن ہمیں اپنی قیادتوں کا احترام بھی عزیز ہے آپ ہماری قیادتوں کی توہن کریں گے ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے نہیں کر سکیں گے نہیں کریں گے ہاں میں یہ اب بھی کہنا ہوں ہم کوئی ساری پارٹی کو پی ٹی آئے کو وزیرزم صاحب کو نہیں کہہ رہے جس شخصیت نے جس انداز سے بیٹھ کے بولتے ہیں ہماری قدم وہ کہہ دیں بھائی ہاں غلطی ہو گئی ہے ہم قومی مفاد میں آپ ہمارا صاحب دے رہے ہیں مجھ سے بھی غلطی ہو گئی وہ قدم آپ بھی پیسے ہٹ جائیں ہم بیس قدم آگے جا رہے ہیں شیخ صاحب اس میں چاہ بیزتی ہے اگر نہیں اگر نہیں تو میں اپنی پارلہ میں لیڈر کو بھی اور آپ پوچھنے لیڈر صاحب کو بھی گزارش کر رہا ہوں ہم اس معاملے میں نہیں کھڑے ہوں قومی مفاد صرف ہمارا نہیں ہے یہ تشریف رکھ رہے ہیں ابھی آپ نے جاں یہ یہ در چاندیو صاحب قومی مفاد صرف ہمارا نہیں ہے سب کا قومی مفاد ہے وہ بات کریں ایک شخصیت کرے ہو کر کہیں بھائی آپ کوئی شابس ہو آپ نے بھی بھری اس دن وزیر خارجانے کہا میں یاد نہ ہوں ان کو یہ کوئی توہیم کی بات نہیں ہے پی تی آئی کے دوہ سو سن لو ہم کو یہ آپ سے ذاتی بات نہیں وزیر خارجانے ہماری تحقیر کے بعد میرے چیرمن کی تحقیر کے بعد شہباد شریف کے بعد وزیر خارجانے کہا ایسے کر کے میں شکل گزار ہوں پاکستان کی آپ پوزیشن آپ سے بیٹھے تھے ہم شکل گزار ہیں پاکستان کی آپ پوزیشن کے انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا انہوں نے پی تی آئی کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہمیں اچھا لگا اچھا لگا اب اس کے بعد انہوں نے کیا ڈانسے کی وہ الگ ہے لیکن وزیر خد آپ کھڑے ہو جائیں بڑے اچھے ہیں ڈاکٹر بھی ہیں اور بڑی اچھے زبردست سیت میں بیٹھے ہیں یہ سیت وزیر دم کی سیت ہے آپ کہہ دیں بھائی ہاں یہ جذبات میں تقیروں میں باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ قومی وقار کی بات ہے اگر آپ